پاکستان تحریک انصاف نے زین قریشی کی خالی قومی اسیملی کی سیٹ پر ہونے والے زمنی انتخاب کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان شاہ محمود قریشی نے ملتان میں ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا ملتان کی نشست این اے 157 پر زمنی انتخاب روان ماہ کے آخر میں متوقع ہے یہ سیٹ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے چھوڑی تھی اور وہ پچھلے ماہ زمنی انتخابات میں پنجاب اسیملی کے رکن منتخب ہو گئے تھے پی ڈی آئی کی جانب سے این اے 157 کے لیے شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر ساری فین اس پر بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لندن میں مقیم صحافی مرتضی علی شاہ نے ٹوئٹ میں لکھا کہ پی ڈی آئی نے این اے 157 کا ٹکٹ مہربانو قریشی کو دیا ہے جو کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور دین قریشی کی بہن ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ یہ پی ڈی آئی کا خاندانی اور امرہ طبقے کے فلاب جہاد ہے ایتشام الحق نے پی ڈی آئی پر تنقیت کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی آئی وہی کر رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں میں غیر مقبول ہوئی تھی ان کے مطابق ملتان میں قریشی کے بچوں کے علاوہ اور بھی مستحق اور ذہین لوگ ہیں افرا مسکان نامی سارف نے لکھا کہ مہربانو قریشی نے بھلے ایک دہائی تک پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہوگا ایسا تو بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے گزشتہ روز مہربانو قریشی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ خان صاحب نے جو امید کا دیا جلائے ہے ہم اسے بجھنے نہیں دیں گے صحافی مبشر زیدی نے ان کی نامزدگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ والد چاہ محمود قریشی پہلے ہی قومی اسیملی میں ہے بھائی پہلے قومی اسیملی اور اب پنجاب اسیملی میں ہے پی ٹی آئی بالکل ان پارٹیوں سے مختلف نہیں جن پر عمران خان خاندانی سیاست کا الزام لگاتے ہیں ان کے اس ٹویٹ پر مہربانو قریشی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ مبشر زیدی کے تفسرے سے مایوس ہوئی ہیں کیونکہ وہ انہیں ایک آزاد اور مضبوط عورت نہیں سمجھتے بلکہ جج کرنے کے لئے دیگر چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں